ابھی آپ یہ آپ کی موبائل اسکین میں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ہے اترپرسیم ریلوے شیسن میڈتا سٹی میران بھائی کی نگری جہاں یہ ریلوے شیسن اپنے آپ میں ایک گھروں میں اتیاز کو درس آتا ہے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایسیا کی سب سے پہلی ریل بس یہاں چوئیس اکٹومبر انیشو چورانو پوروے کیندرے منتری ناثرامجی مردہ کے ہاتھوں اس کا ادگاٹن حریزنڈی دکھا کر کیا گیا لیکن آج کے اس کے حالات سے آپ کو روبر کر پر آئیں گے آپ اس کے آج کے ورطمان حالات اس کو دیکھ کر اچھم بھی تو ہو جائیں گے کہ گزرس پرکاس اس کا گھروں میں اتیاز رہا ہے آج کی یہ کس طرح کی بدالی کی حالت میں ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے جان کر یہ اچھی لگے تو اس کو ایک بار سے ضرور کر دیجئے تاکہ سرکار کے کارنوں کے یہ بات پہنچے اور یہاں کی بدالی کی کئی نہ کئی صدار ہو سکے میڈتا کی جنتہ کو اس کی اضاحت مل سکے جی ہاں ہم بات کر لیتے ہیں میرا نگری میڈتا سٹی کی جو اپنے آپ میں ایک ویشو پریٹرن کی درشتی سے دیکھا جائے تو سروتم اپنا احسطان رکھتی ہے قریب تین دس اک پہلے یہاں سے ریل بس کا جو سنچالن ایسیا میں پہلی بار کیا گیا تو میڈتا کی لوگوں کو اپنا خوشی ملی لیکن آج تیس ورس بھی جانے کے بعد اس کی حالت آپ دیکھ کر اچھا بھی تو ہو جائیں گے یہ اس ریل ویسٹیسن کا پرتک سال ہے لگتا نہیں کہ کتنے سالوں تک اس کے گیٹے نہیں کھلے ہوں گے سپائی نہیں ہوگی اور ساتھ میں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے جل سروت جان سے پانی پی سکتے ہیں یہاں ٹونٹی رگی ہوتی لیکن اس کی استطح دیکھ کر لگ نہیں رہا ہے کہ کئی سالوں سے اس میں پانی کی بوند بھی ترسی ہوگی اور یہ آپ تصفیروں میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے سوچالی ہے جہاں مائلہ اور پروس کے لیے الگ لگ سوچالی کبھی بنے ہوں گے لیکن آج کی یہ استطحی آپ کے سامنے بیعہ ہو رہی ہے ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کا پلیٹ فرم ہے جو جنگل کی طرح جاڑیوں میں اٹھا نہ جر آ رہا ہے آج کی جو استطحی ہے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ قریب دو جار بیس میں فروری دو جار بیس میں جو یہاں سے لمبے سمیں سے جو ریل برس چلی آ رہی تھی جسے دس سے بارہ فیرے ہوتے تھے اور اس سمیں قریب ایک ہزار کے آسپاس یاتری ہے وہ سپر کرتے تھے اور ایم ایسٹی کے ملا کے ہزار لوگوں کے آسپاس پرتی دن اس میں سپر کرتے تھے لیکن دو جار بیس کے بعد اس میں ڈیمو ٹرین چلے گی جو میڈتا کے لیے سب سے کالا دن ثابت ہوا جس دن سے یہ ڈیمو چلی ہے اس کے ماتر دو فیرے ہوتے ہیں صوبے سات بجے یہاں سے جاتی ہے اور رات کو قریب پ میڈتا سٹی سے میڈتا روڈ کا جو دوری ہے وہ ماتر پندرہ کلومیٹر کے لیکن یہ سپر تے کرنے میں سوا گھنٹے سے ادھیک کا وقت لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مانو رائیت قریب دس سے بارہ فاٹک میڈتا روڈ میڈتا سٹی کے بیچ میں آتی ہے تو ان فاٹک کو بند کرنے اور کھولنے کے لیے جو گارڈ ہے ٹرین کے اندر ہی سپر کر کے جاتا ہے ٹرین سے رکھ کر آگے گیٹ بند کرتا ہے اس کے بعد ہے گیٹ واپس کھولتا ہے اس کے بعد ٹرین آگے جاتی ہے ایسے کر کے قریب سوا گھنٹے کا سپر تے ہوتا ہے اور آپ یہاں کی جو پلیٹ فارم کی ویوستہ ہیں دیکھ رہے ہیں یہ ہے جو ویٹنگ ہے لوگ بیٹنے کے لیے جو چیر لگی بھی اس کی استطی آپ دیکھ رہے ہیں کس پرکار سے جر جر ہے اور گرمی کے موسم میں آپ ہوا کھانے کا اگر شوچ رہے ہیں تو اس پنکھے کی حالت آپ دیکھ لیجئے یہ کتنے درد سے کتنے بوچ سے دب گیا ہے اس کی کوئی شود لینے والا اب رہا نہیں ہے اور میڈتا سٹی کی زنتا کو اب تک اس سپر پچاس سے ساٹھ یاتری ہی سپر کرتے ہیں تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس پرکار سے بدالی کے دور سے یہ میڈتا سٹی کا ریلوے سٹیشن جو گورو پرابت ریلوے سٹیشن جہاں پہ ایسیا کی پہلی ریل بس چلی آج کی پٹریوں کے بیس میں جو گندگی جو پانی اکٹا ہے وہ بیماریوں کو نیوتا دے رہا ہے مہینوں مہینوں تک اس میں پانی پڑھا دیتا ہے جو بیماریوں کو نیوتا دیتا ہے اور اس کی بدالی کا سب سے بڑا یہ سنک یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہنے کوئی ایک ریلوے سٹیشن ہے لیکن جان کر چونک جائیں گے کہ اس ریلوے سٹیشن پر صرف دو بکنگ بابو کی ہی نیوتی ہے اس کے علاوہ اسٹیشن مارس تر سید خوب سارے پد ہیں وہ لمبے سمیشے دھکت ہیں شاپ سپائی کا جو ٹھیکا ہے وہ پرائیویٹ کمپنی کے حتوں میں اس کا نظر آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا تو ہم آج یہ ویڈیو آپ کے ساتھ سیئر کر رہے ہیں اس ویڈیو کو اتنا فیلا دیجئے کہ ریلوے منترالی اور بھارت سرکار تک یہ جان کر ہی پہنچے اور میڈتا کی جانتا کو ایک شوگات ملے اور لمبے سمیشے اس سمیشے کی نیجات مل سکے ہم دو بوکنگ کلپ کہیں دے اسٹیشن مارسٹری کی کوشٹ آلی ہے اسٹیشن مارسٹری یہاں نہیں ہے سفائی کون دکھتا ہے سفائی ہے پرائیٹ آدمی لگا رکھا ہے ابھی جو میڈتا سٹی اور میڈتا روڈ کی بیچ میں جو دیمو چلتی ہے دو ڈبو کی ہے ڈی اے مو اور اپنے صوبے جاتی ایک چکر ہے صوبے سانت پانچ پر اور شام کو ہے اگمیس پینتیس پہ یہاں سے ڈپارچر ہوتی دو ہی فیرے ہوتے ہیں میڈتا شیٹی سے دو ہے میڈتا روڈ سے دو ہے کچھنی شیٹنگ کیپسیٹی ہوگی دونوں دیبوں میں کیپسیٹی تو لگ بک شر دیڑھ سو کے آنس پاس سمبھا بھی تو ہے اور کتنے یادری ہیں جو آپ کے ٹیگر بوپنگ سے سفر کرتے ہیں لگ بگ ستر اسی پیسنجر دونوں تیروں میں ہو جاتے ہیں میڈتا شیٹی سے میڈتا روڈ کی بیٹھ کتنا وقت لگتا ہے ایک گھنٹہ پانچ منٹ کتنی فاٹک لگ بگ ہے لگ بگ ہے تیرہ چودہ فاٹک آتے ہیں